السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں پین دیکھنا یا پین سے کچھ لکھنا یا اپنے ہاتھ میں پین دیکھنا ان خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے پین دیکھنے کی قلم خواب میں دیکھنے کی تین وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں قلم پین دیکھنا یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں قلم پین دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عادل بادشاہ سے خواب دیکھنے والے کا کام پڑے گا انصاف قائم کرنے والے عادل بادشاہ سے اس کا کام پڑے گا اور یہ عدل اور انصاف کے حضور کے لیے کسی بڑے اہدے دار اور منصف والے کے سامنے جائے گا اور وہاں سے اپنے مقصد کو حاصل کرے گا انصاف کو حاصل کرے گا دوسرا خواب ہے ہاتھ میں قلم دیکھنا کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں پین دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں ہاتھ میں پین دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں کوئی لائق فائق ہنر مند فازل اور بہترین اقل مند سمجھدار لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سوج بوجھ رکھنے والے فرزند اور فازل لڑکے سے نوازے گا اس کے یہاں لڑکے کی بلادت ہوگی تیسرا خواب ہے قلم سے کچھ لکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قلم سے کچھ لکھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب میں اپنے آپ کو لکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ ریل زندگی میں کچھ سیکھے گا زندگی میں سیکھ کر کے آگے بڑھے گا اور ترقی کی راہیں اور ترجات تیہ کرتا چلا جائے گا چوتھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پین اور قلم خواب میں دیکھنے کی تین وجہ بھی بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ سمات فرمائیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قلم گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس شخص نے خواب میں قلم دیکھا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر اللہ کا کوئی حکم نافذ ہونے والا ہے اللہ کی جانب سے اس کے لئے کوئی فیصلہ نافذ ہونے والا ہے اللہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی حکم آنے والا ہے اب آپ یہ توقع کریں اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ جو حکم جو فیصلہ اللہ کی جانب سے آپ کے لئے یا آپ کے اوپر آنے والا وہ خیر کا ہو وہ آپ کی حق میں دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتری کا ہو تو پہلی وجہ قلم کا مطلب اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ قلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قلم کا مطلب اللہ کی نورانی مخلوق فرشتہ بھی ہوا کرتا ہے یعنی قلم دیکھنے کا مطلب گویا کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کو خواب میں دیکھا ہے اور فرشتے کا خواب میں نظر آنا یہ سراسر خیر ہی کی علامت ہے اور بھلائی پہنچنے کی دلیل اور نشانی ہے اور تیسری وجہ ہے دولت کا ملنا یعنی خواب دیکھنے والا اگر مالی تنگی سے مالی اعتبار سے پریشانی سے گزر رہا ہے اور اس نے خواب میں قلم دیکھا ہے پہن دیکھا ہے تو اللہ کی یعنی سے اس کے لیے حلال روزی اور حلال مال کے فیصلے ہوئے ہیں اور وہ بہت جلد اس کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی اور وہ ترقی کے درجات تیہ کرتا چلا جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر قلم اور پین کے خواب اچھے ہوتے ہیں خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری انفرمیشن ہم سے ضرور شیئر کریں ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا تھنڈا یہ گرم خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور نام کیا ہے یہ ضروری معلومات اور انفرمیشن ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے آپ کے خواب کی صحیح اور اچھے تعبیر بتانا آسان ہو جائیں اور کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ